ہی ہراملے میں ملکنے والی منزلی کی ورشاہی پانیر اور آپ کے ساتھ میں بجھ رہے ہیں سبح کے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا یہ کچھن جو کی میں نے ریڈی کیا ہے یہاں پر کچھ ریسپیز کو ریڈی کر رہا ہے یہاں پر ہے شاہی پانیر ساتھ میں ہے سیلیڈ چپاتھی دیر آفٹر آلو پرول کی بھجیا کچوری اور یہاں پر ہدہی اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی پریپریشنز ہے جیسے کہ یہاں پر یہ لڈو ہے جو کہ میں اسپیشلی اپنے بیٹے کے لیے بناتی ہوں تو یہ ہم ٹرین کے لیے لنچ اور ساتھ میں ابھی کا بریکفورس ریڈی کر رہے ہیں میں کافی جیادہ پسینے میں بھینگی ہوئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ صبح کا سمیہ ہے میں نے سوچا کہ جو ہماری ٹرین تھی وہ قریب قریب ایک بجے دوپہر کی تھی تو ہمیں یہاں سے اپنے گھر سے ٹرائفک کو دھیان میں رکھتے ہوئے پونے بارے بجے کے قریب نکل جانا تھا اور اس سے پہلے میں نے کچھ بریکفورسٹ اپنے لیے اور اپنے ہسپنڈ اور بچے کے لیے اور دیر آفٹر ٹرین کا جو ہے لنچ وہ بھی پریپیر کر لیا اور ناؤ میں اسے پیک کر رہی ہوں تو ہم لوگ جانے والے ہیں کہیں میں نے آپ سے اس سے پہلے اس بارے میں کچھ شیئر نہیں کیا تھا اور یہ ویڈیو بھی کافی لانگ گیپ کے بعد آیا ہے میرے چینل پر تو میں آپ کو بتا دوں کہ ریزن یہی تھا کہ آپ کہیں جانے کو تیار ہوتے یا پریپریشن کرتے ہیں تو بہت سارے کام رہتے ہیں خاص طور سے اگر گھر میں آپ کا کوئی ہلپنگ ہینڈ نہ ہو تو سارے کاموں کو آپ کو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر ہمارا لنچ پیک ہو گیا ہے درشو کے یہ لڈوز ہیں اور اس کے علاوہ اس میں میں درشو کے لے دودھ بھی بھرنے والی ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ گھر سے نکل گئے آفٹر ٹیکنگ بریک فورس اور فریش ویگرہ ہو گئے ہم لوگ سب نہاں دو کر کے کیونکہ یہ جرنی جو ہونے والی تھی پورے ٹونٹی فور آز کی ہونے والی تھی ہماری ٹرین آن ٹائم تھی ہمیں اس بات کی خوشی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یوپی گورکپل کے آس پاس میں رہ رہی ہوں اور یہاں پر گرمی کافی جادہ ہے صبح پانچ بجے اور ساڑھے پانچ سے ہی دھوپ کی پہلی کیرن آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دھوپ جو ہے بڑھتی ہی جاتی ہے بڑھتی ہی جاتی ہے تھوڑی بھی گرمی سے رہت نہیں ہے اور جو ہماری ٹرین تھی وہ ٹھیک دوپہر کے سمیے تھی تو ہمیں اس بات کو لے کر کے بھی ڈر تھا کہ اگر پلیٹ فورم بھی کافی بھیڑ بھار والا رہا بہت زیادہ وہاں پر مطلب رہا نا پبلک بھیڑ تو پھر دکت ہوگی باٹ پبلک تو کم تھی خاص طور سے دوپہر کا سمیے تھا اور ہمیں ٹرین مل گئی تھی on time یہاں پر ہم لوگ چڑھے تھے کامکھیا ایکسپریس میں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میرے ہسپنڈ روہیت ساتھ میں میرا بیٹا ہے انہی کی سیٹ پر میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں ہی سیٹ جو ہیں کافی دور دور میں ہمیں الوٹ ہوئے تھے یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات تھی پریشانی اس لئے کیونکہ ہم لوگ تو پڑے ہیں ہم سمھل جاتے ہیں لیکن بچہ کبھی ممی کے پاس جائے گا کبھی پاپا کے پاس جائے گا اور اتنی لمبی جرنی یہاں پر دیکھیں درشو بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں جانے والے ہیں کچھ دیر میرے پاس رک رہے تھے کچھ دیر اپنے پاپا کے پاس جا رہے تھے تو اس سے جو ہے ہم دونوں کو کافی جاتا پریشانی ہوئی اور راستہ بھی تو مانو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا کافی دور جانا تھا ہمیں لیکن چلیے جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اتنی دوری کا راستہ تیہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ہم اپنوں سے ملیں گے تو اس بات کی خوشی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے تو میں بتاؤں کہ میں جا رہی ہوں اپنی ممی سے مل لیں اپنے بھائی سے مل لیں اور میرا بھائی ابھی میں بتاؤں کہ اس کا جو ابھی ٹرانسپر ہے وہ ویس بینگول میں پرشی مگال میں ہے جو کہ ہماری ایلیاز میں جو پرشی مگال کے جو لوکیشنز آتے ہیں اس سے کافی دور ہے لگ بھگ یہ نو سو کچھ کلومیٹر یعنی کہ آپ مان کے چلو کہ ایک ہزار کلومیٹر کے آس پاس کا میرا یہ جو یاترہ تھا وہ رہا ہے چوبیس گھنٹے کا رہا ہے میں نے ابھی تک اپنی لائف میں اس سے پہلے ایک ہی بار یہ یاترہ کری ہے اتنی مطلب دوری کی وہ کب کری تھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں دھنباد میں رہتی تھی تو مجھے دیکھنے کے لئے میرے سسرال والے ہونے والے جو سسرال والے تھے مطلب میری ساس میرے سسر جی میرے دیور میرے ہسپن میری جو یہ دیکھا دیکھی کی پروسس ہوئی تھی وہ گورکپور میں ہی ہوئی تھی تو ہم لوگ دھنباد سے گورکپور آئے تھے تو وہ کافی لمبا راستہ تھا اب یہ دوبارہ میں جا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں صبح کا سمیں ہو چکا ہے کسی طرح سے ہم لوگ انہیں درشل کو مینیج کر رہا ہے ہم دونوں ہسپنڈ وائپ نے ساتھ میں انہیں جو ہے پہلا فصلہ کر کے میری ہی سیٹ پر کیونکہ ممی جو ہوتی ہیں بچوں کو اٹھنے کے بعد سمحالتی ہیں تو میری ہی سیٹ پر میں نے انہیں سلایا انہیں سیٹ پر نہیں جانے دیا صبح کا سمیں ہے دھیرے دھیرے ٹرین کھالی ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی اوپر کا ہی برد ملا تھا میرے ہسپنڈ کو بھی اور مجھے بھی تو یہ کافی زیادہ مشکل بھر تھا ہم لوگوں کے لیے درشل کو ہم لوگ چڑھا دے رہے تھے یوں ہی بٹ میں اور ہسپنڈ بار بار چڑھ اتر رہے تھے اور یہ دیکھئے ہم لوگ جس طرح سے نیچے کے برد کھالی ہوئے ہم لوگ سب آگئے ایک جگہ ایک ہی سیٹ کے آس پاس میں اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چائے بگان شروع ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم جو ہے بڑھ رہے ہیں ویس مینگال کی اور جو کی ہے نورت بینگال اور سیلی گوڑی جلپائی گوڑی اور میں آپ کو بتا دوں جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں یوپی میں کافی زیادہ گرمی ہے اور یہاں پر حالکہ ہم لوگ تو کار میں مطلب سیکنڈ ایسی تھا ہمارا کوچ تو یہاں پر تو تھنڈی ہی لگ رہی تھی اس وقت لیکن ہمیں پتا تھا کہ ادھر کا موسم کمپریٹیو لی یوپی کے کمپریزن میں یہاں پر کافی اجیادہ اچھا رہنے والا ہے اور ہم لوگ کافی انجوائی کر رہے تھے تھوڑا سا ہم نے یونک بھی لگ رہا تھا کیونکہ ادھر کے سینیریو تھا نا وہ بلکل دارج لنگ وگرہ ٹائپ میں جہاں مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سینریز میں جو گھر مکان بنائے جاتے ہیں ڈھلائی نوما اور ساتھ میں سپاری کے پیڑ ناریل کے پیڑ چائے بگان یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی بہت ہی ہریالی تھی اچھا لگ رہا تھا مطلب آئی سوڈھنگ ایک یہ پورا سینیریو تھا مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور میں سوچ بھی رہتی کہ میں جاؤں گی تو وہاں کا بھی پہنچنے کے بعد آس پاس کا ایریا کچھ ایسا ہی ہوگا اور فائنلی ہم لوگ سبھی ایک سیٹ پہ ہو گئے کیونکہ جو نیچے والے کے سیٹ کے لوگ تھے وہ لوگ اتر گئے تھے اور ابھی کسی کا ریزر ویسن نہیں تھا وہاں پر تو ہم لوگ ایک جگہ ہو گئے ایک سے دو گھنٹے میں ہم لوگ اپنے سٹیشن پر آنے والے ہیں تو جو یہ سٹیشن ہے ایکچلی ہم لوگ کو ایک سٹیشن آگے اترنا پڑ گیا کیونکہ جیسا آویلیول رہا سیٹ تو ایک سٹیشن آگے اتر گئے اور میرے بھائی نے کہا کہ کوئی نہیں آپ لوگ کال کرنا اور ہم لوگ نے جو ٹرین کا نمبر ہے انہیں دے دیا تھا وہ بھی ٹریک کر رہے تھے کہ ٹرین کا پہنچ رہی ہے اور وہ بھی سٹیشن پر ہمیں پیک اپ کرنے کے لئے آنے والے تھے تو یہ ہمارا فرس ویزٹ تھا بنگول میرے سے میرے مائکے سے دھنباد وگرہ سے تو کافی نزدیک پڑتا تھا آسان سول وگرہ تو میں نے تو سنا بھی ہے وہاں کے بھاسا کو کچھ سیکھا بھی ہے جانا بھی ہے تھوڑا سمجھ بھی لیتی ہوں لیکن میرے ہسپنڈ کے لئے یہ بنگول جو ہے وہ فرس کائنڈ آف ایکسپیرینس رہا ہے ایسے سب کا تو ان کو تھوڑا تھا کہ نہیں سٹیشن پر کیسے مینج ہوگا تو فائنیلی ہم لوگ آگئے سٹیشن پر اور یہ سٹیشن میں آپ کو دکھاؤں گے کون سا سٹیشن ہے آگے میرے بھائی ہیں درشو ہیں ان کے پاپا ہے میں یہاں پر میموریز کو کیپچر کر رہی ہوں سوڑاٹ کی بلوگ کے ساتھ ساتھ ایک میموری بھی رہے کیونکہ جب سے میرے بھائی کی جوب ہوئی ہے یہ میری پہلی فیزٹ ہے اس کے یہاں اور یہ دیکھئے درشو کی ماما جی دھیر سارے چوکلٹ لے کر کے آئے تھے یہ دیکھئے اور میں کوشش کروں گے کہ ایک دو چوکلٹ ان سے لے لوں کیونکہ مجھے کھانے کی بہت منوری ہے یہ آگے آگے ٹرولی ہو لے جاتے ہوئے میرے بھائی تو میں آپ کو بتاؤں گے ہم لوگ کس سٹیشن پہ اتر رہے ہیں یہ جو ہے سب سے nearest سٹیشن ہے نہیں لیکن جس طرح سے ٹرین کی رکھنے کی بات تھی تو جس سٹوپج جو ٹرین کر رہا ہے تو ایک سٹیشن آگے آ کر میرے بھائی نے ہم لوگ کو ریسیب یہ جو جنسن ہے وہ ہے علیپور دوار جنسن لگ ایک ہزار کلومیٹر ہمارے گورکپور بستی ریزن سے بھائی نے جس طرح سے یہاں پر سب سمان وغیرہ رکھا تو میرے بیٹے نے دیکھ لیا یہاں پر ایک ڈیر رکھا ہوا ہے جو کی ڈرائی سر کا ہے تو اسے مانگ رہا ہے اور پوری راستے اس نے ہمیں پریشان کیا کہ اسے وہ ڈیر چاہیے اور یہاں چوکلیٹس ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے چوکلیٹس دے دو تو کہتا ہے نہیں میں نہیں دوں گا میرے لئے ماما نے لائے آپ کی لئے دوسری لائے دوں گا میرا بیٹا کبھی بہت ہی چلہاکی کی بات کرتا ہے اسے دینا نہیں ہوتا تو اسی طرح کے بات کرتا ہے اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے اپنے گھر کی اور میں آپ بتا دوں کی چونکہ یہ ایک سٹیشن آگے آئے تھے جو دوری ہو گئی بائی روڈ وہ بھی تھوڑی بڑھ گئی ازر لوگ چالیس منٹ میں اپنے گھر پہنچ جاتے لیکن پھر بھی ایک سٹیشن آگیا گئے تو ہمیں قریب ایک سو گھنٹا لگ گیا یہاں پر حالان میرے بھائی نے بتایا جو روڈ ہے وہ کافی اچھا ہے اور ٹرائفک بھی نہیں ہے ہم لوگ ایک دم شہر کے باہر سے ہوتے بھی جائیں گے تو بہت اچھا رہے گا ہم لوگ جلدی گھر پہنچ جائیں گے تو ادھر کا یہ کچھ سینیریو ہے اور میں بتا دوں کہ جہاں جا رہی بہت سانتی پیری مطلب جگہ ہے اور اس کے بارڈر جو ہیں وہ لگتے ہیں بانگلہ دیش اور بھوٹان سے اس کے آس پاس کے جو راج ہیں جو اس کے ساتھ میں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کافی اچھے راج ہے جیسے کی مطلب ٹوریس پلیس ہے سکھ کیم ہو گیا بھوٹان بھائی نے ماما جی نے چیتا خریدا کیونکہ لڑکے ہیں تو شیر چیتا ٹائگر یہی سب پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے آگے بڑھ رہے مجھے تو پتا نہیں ہے کون سا گھر ہے کیونکہ میرا بھائی آگے آگے جا رہا ہے دیکھیں پورا گھر جو بانگلہ پدھتی سے بنا ہوا ہے میں آپ کو اگلے کچھ ویڈیوز میں دکھاؤں گی ہوم ٹور کرا دکھاؤں گی کس طرح سے گھر بنا ہوا ہے کچھ اگدم ڈیفرنٹ وائب سا رہا ہے سپاری کے پید ناریل کے پید پھول ڈھلاؤ گھر دیوار اور کلر کلر کا سیلیکشن بھی بانگلہ طریقے سے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں میں تھوڑی پیچھے ہوں میں ریکارڈ کر رہی ہوں ساری چیزوں کو میرے بھائی آگے آگے میرے حسمن آگے درشو میری ممی آ چکی ہے چیتا لے کر گریف رویش کیا میرے بیٹے نے یہ دیکھیں میری ممی نکلتی ہے اور میری ممی بول رہی خود سے بڑا جانور لکھ آئے اینیمال لور ہے بہت سارے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر آئے آگے اس طرح سے ہم فائنلی اپنے دیسٹینیشن پر پہنچ گیا دو سال کے بات میں اپنی ممی سے ملی ہوں مجھے تو اس بات کی بہت خوشی ہے ملتے ہمارے نیکس ویڈیو میں ایسے ہی مزیدار کنٹنٹس کے ساتھ جو کہ میں نے سوچ رکھے کہ میں یہاں ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لئے با با آئی با آئی آئی آئی